وزیراعظم امران خان کے ذریعے صدرت قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا ملک بھر میں کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے مختلف امور پر غور کیا جائے گا اجلاس میں چاروں صبحوں سے لوگ ڈاؤن پر مشابرت کی جائے گی ادھر وزیراعظم کی ملک بھر میں مکمل لوگ ڈاؤن کی پھر مقالفت والمانی لیڈرز کے اجلاس سے خطاب میں کہا لوگ ڈاؤن کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر بیروزگاری کا خدشہ ہے جا کی قلت ہو جائے گی کرونا وبا کے باعث ان حکومت کا شہریوں کی نقل و حرکت روکنے کے لیے پابندیاں مزید سخت کرنے کا فیصلہ وزیرے ٹرانسپورٹ سن نے صوبے بھر میں کرفیو کی تجویز دے دی وزیراعظم مراد علی شاہ نے معاملے پر انتہائی اقدامات کے لیے مشاورت شروع کر دی پابندیاں سخت کرنے سے متعلق بازابتہ ویڈیو بیان جاری کیا جائے گا ادھر سندھ حکومت کا نیا حکم نامہ سامنے آ گیا صوبے بھر میں صوبہ پانچ سے رات آٹھ بجے تک دودھ اندے اور پولٹری کی ترسیل کی اجازت کراچی میں لوگ ڈاؤن کے اثرات سامنے آنے لگے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد بے مسلسل کمی چوبیس گھنٹے میں صرف تین افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق کراچی میں اس وقت متاثرہ مریضوں کی تعداد 147 ہے سکھر میں کرونا متاثرین کی تعداد 265 سندھ بھر میں 413 ہو گئی ادھر وزیراعلا کی زیر صدارت اجلاس 29 کروڑ کے فنڈ زیاری کرنے اور طبیعی آلات کی خریداری کا فیصلہ وزیراعلا بلوچستان جام کمال کا اچانک کوئٹا شہر کا دورہ وزیراعلا دے مختلف سوپر سٹورز میں جا کر اشیاء کے قیمتیں معلوم کی کہا ضرورت بندوں کے لیے پاکچ کا بندوبس کر رہے ہیں لوگ ڈاؤن پر سکتی سے عمل کروائیں گے ادھر پشاور میں دفعہ 144 کے تحت ہر قسم کے اجتماع پر پابندی آئید کسی بھی قسم کے مقاصد کے لیے افراد کے جمع ہونے پر پابندی ہوگی اسپتالوں، کلینکس، لیبارٹریز، میڈیکل سٹورز، ملازمین پر پابندی کا اطلاق نہیں ہوگا چین سے آنے والے ماسک کے معاملے پر سندھ حکومت اور تحریک انصاف میں اختلاف ترجمان سندھ حکومت مرتضہ بہاب کا کہنا ہے چین سے ملنے والے پانچ لاکھ ماسک میں سے دو لاکھ سندھ رکھے گئے باقی تین لاکھ پنجاب اور دیگر سبوں کو بھیجوائے جائیں گے راہنما تحریک انصاف حلیم عادل شیخ کو امدادی سامان کی تقسیم پر احتراز کہا ہم سب کو مل کر کام کرنا چاہیے یہ ماسک صرف سندھ نہیں پورے پاکستان کے لیے بھیجے گئے ہیں کرونا نے پاکستان میں ایک اور جان لے لی راولپنڈی میں مریضہ کے دم توڑنے سے ملک میں مجموعی امبات آٹھ ہو گئیں درجنوں نئے کیسز بھی ریپورٹ تعداد ایک ہزار بائیس ہو گئی اکیس مریض سے حدیاب ہو چکے مردان کی یونین گاؤنسل منگا میں مزید انتالیس افراد میں وائرس کی تصدیق تفتان قرمتینہ سنٹر میں مقیم پانچ افراد کے ریپورٹ مصبت آگئی ادھر اسلام آباد کا علاقہ بھارہ کہو مکمل سیل مکینوں کی سکرین پنجاب میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد تین سو اتائیس ہو گئی ترجمان پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلت کیئر کے مطابق ڈیرہ غازی خان قرمتینہ سنٹر میں ایک سو چھتر ملتان میں چار مریض ہیں لہور میں اسی گجرات میں اکیس جہلم میں انیس گجرہ والا میں آٹھ اور راولپنڈی میں چار مریض ہیں ادھر وزیراعلا نے انجینرنگ یونیورسٹی کالا شاکاکو کا دورہ بھی کیا کیمپس میں بارہ سو بیٹس کی سہولت موجود مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی اقتصادی ریلیف پاکج پر بریفنگ کہتے ہیں ریلیف پاکج سوا خرب روپے والیت کا ہے بیروزگار مزدوروں کے لیے دو سو ارب روپے مختص ایکسپورٹ انڈسٹری کو سو ارب کے فاری ٹیکسری فنڈ ہوں گے حکومت دو سو اسی ارب سے کسانوں سے گندم خریدے گی بل قسطوں میں جمع کروانے کی سہولت دی جائے گی خادوں کی قیمتوں میں کمی چھوٹے کاروبار کے لیے آسان شرائط پر قرض دیے جائیں گے قومی اگجہتی اور بھائی چارہ موجودہ صورتحال کا تقاضہ ہے شہباز شریف کا فارلمانی لیڈرز کے اجلاس سے خطاب کہا سیاسی نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے لیکن اپنے اصل حدف پر نظر رکھنی ہے اصل مقصد اپنی قوم کی بقا کے جنگ ہے اقتماعی امتحان میں اقتماعی طور پر ہی سرخ روح ہو سکتے ہیں بلاول بھٹو کہتے ہیں وزیراعظم پالیسیوں پر نظر سانی کریں تیزی سے اقدامات نہ اٹھائے گئے تو نقصان ہوگا کرونا سے ڈرنا نہیں ڈٹ کر لڑنا ہے گھر رہیں محفوظ رہیں انفرادی تحفظ ہی اجتماعی تحفظ ہے پاکستان کی کرونا وارس کے خلاف جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل پاک فوج ملک کے طول و عرض میں متحرک سیول انتظامیہ کی معاونت عملی اقدامات جاری فوج نے تمام وسائل بیشتر اساسے اور افرادی قوت قومی خدمت کے لیے وقف کر دی فیلڈ اسپتال، ڈاکٹرز، لیبارٹریز، عمامی خدمت میں پیش پیش فوجی دستوں کا شہروں میں گشت پی سی بی کا کرونا کے خلاف جنگ میں اپنا حصہ ڈالنے کا اعلان سنٹرل کانفریکٹ یافتہ کھلاڑی مجموعی طور پر پچاس لاکھ روپے آتیا کریں گے جنرل مینجر یا بڑے عہدے کے ملازم دو دن کی تنخواہ کے برابر چندہ دیں گے باقی سٹاف ایک دن کی تنخواہ فنڈ میں دے گا